ملکم میں ہوں میریان ہوں میں کالفیڈ ہربلیسٹو بیوشٹریشن ہوں آج ہم لوگ بات کریں گے ہیڈروجن بروکسائیڈ کی بہت ساری گلز پوچھ رہی تھیں کہ آپ اس کا یوز بتائیں پولر میں سیکرٹ ویب بتائیں اور اسے کیا کیا ہو سکتا ہے اور اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہے ٹھیک ہے جی آج ہم اس پر بات کریں گے اور سوری میسیجز آرہے تھے آپ کی ویڈیوز نہیں آرہی ہیں کلاسیز میں بیزی تھی انشاءاللہ پرسوں سے کلاسیز سٹارٹ ہے میری فورت پیچ کی جس جس نے ایڈمیشن لینا ہے اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ ریمائنڈ کروا دیجئے گا جن کو میسیجز نہیں گئے آپ لوگ پودی نیچے نمبر چل رہا ہے کل لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں ہائیڈروجن پروکسائیڈ ہم لوگ پولر میں یوز کرتے ہیں ہیڈن وے اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ جب وہ اس کا سلوشن بناتے ہیں پانی والا مینی پیڈیگا اس کے اندر ہم اس کے دو چمچ ڈال دیتے ہیں دو چمچ اس کے ڈالتے ہیں دو چمچ ہم شیمپو کے ڈالتے ہیں ایک چمچ ہم لوگ سالٹ کر ڈالتے ہیں اور پیروں کو ڈپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آتی ہے ٹائم گزر جاتا ہے تو دو چمچ ہم لوگ گلیسرین کے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ نے وہ ڈالنا ہے پھر اس کے بعد درمیان میں گلیسرین ڈال دینا ہے تو اسے بہت زیادہ پاؤں پیارے ہو جاتے ہیں برائٹ ہو جاتے ہیں ڈیڈ سکن آرام سے اتر جاتی ہے ڈیڈ جو ادھر سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں بال وہ اتر جاتے ہیں یہ اس کا ایک سیکرٹ ڈال ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ اس کو بیسے کچھ لوگ اس کو گلیسرین میں گلیسرین میں گلاب کے ارک میں ہائیڈروجن کی مقدار ملا کے رکھتے ہیں امیوں دادیوں سے چلتی ہے اور آ رہی ہے اور رات کو لگاتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ لوگ اگر یہ یوز کرتے ہو ریمیڈی تو آپ نے ہائیڈروجن اور لیمن اس کے اندر بہت کم رکھنا ہے آپ نے جیسے چار چمچ لیا ہے آپ نے اگر غلاب کا ارک تو اس کے اندر آدھا چمچ اس کا ڈالنا ہے اور آدھے سے بھی کم چمچ آپ نے لیمن ڈالنا ہے کیونکہ لیمن آپ کی سکن کا پی ایش لیول بڑھا دیتا ہے جس کے ویسے ایکمی سٹارٹ ہو جاتے ہیں ریڈ ہو جاتی ہے سکن کچھ لوگوں کا آئل نکلنا زیادہ شروع ہو جاتا ہے اور کام خراب ہو جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ ہاتھوں پیروں پر بازوں پر نیک پر لگا سکتے ہو ریزلٹ آسم ہے ٹھیک ہو گیا ایک اس کا یہ یوز ہو گیا باقی یوز یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ اس کو نا جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کسی بھی کلنزر میں کسی بھی مساج گریب میں کسی بھی مرڈ ماسک میں ملا کے لگا لیتے ہیں تو وہ بھی انسٹیٹ برائنٹنگ آ جاتی ہے آپ کے سکن کے اندر ہے آپ اس طرح سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہو یہ بھی اس کا ایک ہیڈن پولر سیکرٹ جوز ہے ٹ ایک چمچ گلیسرین اور تین چار ڈروپ اس کے ملا کے اگر آپ اس کے ہاتھوں کا مساج کرو گے تو بہت زیادہ ساکٹ ہو جائیں گے ہاتھ اور بہت زیادہ برائیٹ ہو جائیں گے اچھا ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے اب اس کا خیال کی بات کرتے ہیں کیا چیز آپ نے اوائیڈ کرنی ہے ہائیڈروجن پروکسائیڈ آپ جب بھی یوز کرتے ہو آپ کی سکن آپ کے جہاں جہاں آپ یوز کرتے ہو اس کے اندر درائنس آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے موشیر آزر لازمی یو کرنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ اس کو لگانے کے بعد آپ موشیر آزر نہ لگاؤ اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کی سکن بہت زیادہ رف ہو جائے گی اور ایک دو دن کے بعد بلیکی شیڈ آنا شروع ہو جائے گا موشیر آزر آپ نے مست لگانا ہے یہ آپ نے خیال کرنا ہے اور ایک اور خیال رکھنے ہیں ڈریکٹ آپ نے اس کو جوز نہیں کرنا تیسرا خیال آپ نے یہ رکھنے ہے کہ اس کی کونٹیٹی آپ نے بہت کم رکھنی ہے جوز کرتے ہوئے کیونکہ یہ ڈریکٹ ہیڈروجن پروکسائیڈ ہے آپ پسکن کو جلا بھی سکتی ہے آپ نے چھوٹے بچوں کو جوز نہیں کروانا بڑے کر سکتے ہیں چھوٹوں نے جوز نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا یہ تو اس کے کچھ پولر سیکرٹ جوز تھے انشاءاللہ باقی بھی ڈسکس کروں گی دعا میں یاد رکھے گا اپنا حیال رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ